یہ تو نہیں ہے میں آج یقین کریں آپ سے پہلے ایک آئے تھے وہ منا نے بھی مجھے پیشن کیا میری آنکھوں میں آنسو آگئے مجھے یہاں پہ بولتے ہیں کہ ایسی میں جا کے سوچو خدای قسم میں کرتا ہوں نہیں اور پنکھا بھی مجھ سے حرام لگتا ہے میں آنکھے بن کرتا ہوں مجھے نہیں پتا اکیس حال میں ہے میرے لئے تو ایک سیکنڈ سوچنا بھی یہ قیامت سے کم نہیں ہے کہ میری بچی پتہ نہیں کہاں ہے اس کو مارا پٹا جاتا ہوگا اسے اپنی مرضی کے جو وہ بیان کروا رہے ہیں وہ کروا رہے ہیں یہ یقین کریں یہ میرے لئے بڑی تکلیف دے چیز ہے خدا کی قسم میں اپنی بچی کے ساتھ ساتھ میں پورے پاکستان کی بچیوں کے لئے ایک مثال ایک پروٹیکشن بنانا چاہ رہا تھا اور ابھی بھی انشاءاللہ یہ بنے گا کہ یہ جتنے اس قسم کے مافی ہیں جو بچیوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں میں ان کے خلاف اپنے آخری دم تک جاؤں اگر میری بچی خود سے جاتی ہے کوئی ایویڈنس تو ہو گا ہے اس کے پاس تو فون بھی نہیں تھا دیکھیں ویڈاوڈ فون ایک تیرہ سال کی بچی کیسے جا سکتی ہے راستے میں کتنے ٹول پلازرز آتے ہیں چیک پوست آتی ہیں ویڈیو کیمراز لگے ہوئے ہیں کوئی ایویڈنس تو ہونا چاہیے کہ بچی خود کے لئے آ رہی ہے کوئی ایویڈنس نہیں ہے ون ہنڈڈ پرسنٹ اسے ورگلا کر لے کر گئے ہیں آپ بلیو کریں میں حلفا یہ کہتا ہوں کہ جس صبح یہ واقعہ پیش آیا اس صبح چھے بجے اس نے سہری کے بعد مجھے بولا کہ بابا ہمیں پچھلے سال آپ ہمیں مری لے کر گئے تھے اس سال آپ ہمیں کہاں لے کر جاؤ گے گرمیوں میں تو میں نے کہا بیٹا جدھر آپ کا پروگرام ہوا جدھر دل کرے گا میں وہاں آپ کو لے جاؤں گا ایسا کچھ بھی نہیں تھا نہ اس نے کوئی شو آف کیا یہ اسے 100% گھر سے باہر نکالا گیا اور اس کے بعد اسے ورگلا کر گاڑی میں ڈالا گیا یہ ساری جھوٹی سٹوری بنائی ہے کہ یہاں سے رکشہ رکشہ سے سبزی منڈی سبزی منڈی سے گاڑی بک آپ خود سوچیں کون سی ٹیکسی ہے جو بائیسز آرمی ایک اکیلی لڑکی جس کے بعد پیسے بھی نہیں ہیں موبائل بھی نہیں ہیں اسے لے جائیں گے کیا آپ اگر ٹیکسی ڈائیور ہوں لیٹسے سپوز کریں آپ جائیں گے ایسے کبھی بھی نہیں جائیں گے کیونکہ یہ تو ایک قرائم ہے سر بلکل بھی نہیں آپ نے ابھی پچھلے کوئیسن میں پوچھا تھا کہ تین سال سے بچی کا اس بچے سے رابطہ تھا اور شایدی کا وہ تھا دیکھیں پاسیبلیٹی ہے کہ یہ رابطہ ہو کیونکہ یہ پہلی بات یہ کہ فون کے اوپر تو کوئی رابطہ نہیں تھا کیونکہ فون کا سی ٹی 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 تو میں نے خود اپنے ہاتھوں سے فولیس کو دیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس کی انویسٹیگیشن کی جائے ایجنسیز کو دیا ایف آئی اے کو دیا رینجرز انٹیلیجنس کو دیا اور جتنی ایجنسیز انوال تھی سب کو دیا ان میں کچھ بھی نہیں تھا کلیر تھا باقی جو گیم کی حد تک جو ہے وہ پاسیبلیٹی ہے کہ ایسا ہو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تین سال سے ہی ہو ہو سکتا ہے اسے دو مہینے کے اندر پر غلائے گیا ہو بہرحال یہ ایسے ہوا یہ گینگ ایسے ہی کر رہا ہے آپریٹ کرتا ہے گیمز کے طرح بچیوں کو ٹرپ کرتا ہے اور انہیں گھر سے نکالتا ہے اور اس کے بعد انہیں اٹھا کر دوسرے پروینس میں لے جاتا ہے سر ایسا کچھ بھی نہیں تھا بچی تین سال پہلے تو میرا خیال ہے دس سال کی تھی آپ خود سوچ سکتے ہیں دس سال کی بچی گھر میں کیسے رشتے کی ڈیمانڈ کر سکتی ہے تیرہ سال کی بچی بھی نہیں کر سکتی سب فالس ایکوزیشنز ہیں ان کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں ہے انڈریج بچی انہوں نے نکاہ نامہ میں اس کا نام غلط لکھا دعا الزہرہ اگر آپ گھر سے دیکھیں سگنیچرز غلط اس کے بعد نکاح خوان جو ہے اس نے بعد میں تو کلیم ہی نہیں کیا اس نے کہا میں نے تو یہ نکائی نہیں پڑھایا بچی کی ہے جو اٹھارہ سال کووڈ کا ایک جھوٹا سیٹیفکیٹ بنا کے وہ شو کر دیا میرے پاس سارے ڈیٹیلز یہاں پہ پڑے ہیں میں نے حدالت میں بھی جمع کر آیا اور جج صاحب حیران تھے کہ وہاں کے جج صاحب نے یہ کیسے ان چیزوں کو ڈنائے کیا ہے میں اب ان کے انٹرفیرنس نہیں کر سکتا کیونکہ ظاہر ہے وہ جج صاحب نے فیصلہ دیا ہم اسے چیلنج ضرور کریں گے قانونی طریقے کے ساتھ لیکن ظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ وان سائیڈڈ ہے انہیں اس کو شیلٹر روم پروائیڈ کرنا چاہیے تھا جو پولیس دیمانڈ کر رہی تھی اگر وہ پولیس کے ساتھ نہ بھی بھیجتے تو اٹلیسٹ انہیں اسے سیف ہینڈز میں دیتے اتنی دیر تک اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہم وہاں پہ پہنچتے ٹھیک ہے میں آئیو صاحب نے بھی میرے ساتھ زیادتی کی کہ آئیو صاحب کو لے کر جانا چاہیے تھا اور کیونکہ دیکھیں جو بچے کے ماباب بچے سے بات کرتے ہیں وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا میں 100% شور ہوں کہ جو بھی وہاں پہ بیانات آئے وہ انڈر انفلوینس تھے انڈر تھریکننگ تھے اس کو تھریکٹ کیا گیا اسے مارا پیٹا یقیناً سر اس کا میڈیل کروانا چاہیے تھا انہیں ڈاگمنٹیشن میرے پاس ساری تھی اور ہم یہ کریں گے انشاءاللہ دوسری چیز انہوں نے جو پروپیگنڈا میرے گینس لانچ کیا کبھی کل انہوں نے کوئی خالہ بنا لی فپو بنا لی سوری میری کوئی بہنی نہیں ہے نہ میری کوئی اس نبیت کی کزن ہے اس فپو سے یہ تو بولنا تھا کہ ایک آئیڈی گارڈ تو دکھاتی کہ وہ ہے کون کبھی وہ فپو بلا لی کبھی ٹیچر بلا لی کبھی یہاں کا حمزایہ بلا لی یعنی فیک سارے وہاں پہ ہم یقین کریں جب یہ کاروائی ہوگی تو ہم سب کو اس میں بلائیں گے سب کے اگنس جائیں گے جنہوں نے ایسا کیا میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں شباز شریف صاحب سے گورنمنٹ آف پنجاب سے اپیل کرتا ہوں جو پنجاب کے سی اے میں رانہ سناؤلہ صاحب وزیر داخلہ ان سے اپیل کرتا ہوں وزیر قانون سے اپیل کرتا ہوں اور سب سے بڑھ کر میں چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس کو دیکھئے خدا رہا یہ غلط فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر اس بچی کو اپنی بچی سمجھئے اور اس کے اوپر یہ جو ایک پڑا عجیب و غریب سا فیصلہ ہوا ہے اس کے اوپر سوہ موٹو لیں اور اس بچی کو یہ ایک مثال بنے کہ ایسا پاکستان میں یہ درندے جو بچیوں کو اٹھا لیتے ہیں بچیوں کو چھوٹی بچیوں کو یہ سٹاپ ہونا چاہیے کیونکہ